بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر چھوٹے ہوتے ہیں جو دماغی طور پر ان کا دماغیہ یہ اس طرح کیجئے کہ جب دل میں حسد آ جائے نا حسد تو پھر ایک ہی رابطہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے جب حسد آ جاتی ہے نا تو پھر اس دروازے کے اندر شیطان آ جاتا ہے اور شیطان کے پاس ہزار ہیلے ہوتے ہیں انسان کو اٹھانے کے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پیغام حسد والا نہیں ہے میرا پیغام محبت والا ہے اور جو محبت والا پیغام ہے نا وہ یہ ہے کہ درد دل درد دل بہت بڑی چیز ہے جو انسانیت کا دل توڑتا ہے اسے رب کبھی معافی نہیں کرتا ہم تو دل جوڑنے والے ہیں توڑنے والے نہیں ہیں اب یہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں چھوٹا سا بچہ ہے محصوم سا بچہ ہے برینٹ ہی ہمارے ہیں ادھر دل کے وال بند ہیں اب دم ہوا شفاہ مل گئی نہ جانتا ہوں کہ زمانے کو یہ کیا تکلیف ہوگی نہ کوئی پیسہ لیا نہ کوئی مال لیا نہ کوئی ووٹ لی نہ کوئی سیاست کی صرف دو ہی کام کیے ایک تاجدار خط میں ربوت کی بات کی اور دوسرا خدا کے خوف سے مخلوق کی خدمت کی یہ ہوتی یہ عطا اب بہت سارے لوگ دم کرتے ہیں جی ہم دم کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ چیز نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں نا آپ یہ پنجاب سے آئے ہیں آپ بھی پنجاب سے آئے ہیں آپ پہاڑی علاقے کیا لوگ ہیں ہم بھی یہ پوڑی ستیہ کا علاقہ ہے پہاڑوں پہاڑوں کا علاقہ ہے جس طرح پہاڑ خدا کی اپنی عطا ہے اور سہرہ اور پٹھوار یا دریہ یا سمندر اس کی اپنی عطا ہے کبھی سمندر پہاڑ بن نہیں سکتا اور پہاڑ کبھی سمندر بن نہیں سکتا اسی طرح ہی ہماری نسل پہ یہ عطا ہے تین سو سال کے لیے کیکہ جس مریض کو ہم دم کرتے ہیں اللہ اسے شفاہ دیتا ہے اور جس کے لیے دعا کرتے ہیں رب قبول فرماتا ہے اب اس طرح دیکھنے میں ہر بندہ اگر یہ طریقہ اپنا لے تو وہ پیر نہیں بن سکتا ہر کالا کور لگانے والا وکیر نہیں بن سکتا یہ تاریخ دیکھنے ہر کالا کور لگانے والا وکیر اس نے نہیں بن جاتا اس کے لیے جانا پڑتا اس لیے ہماری باپ دادا کی محنت ہے مجھے اٹھارہ سال سے پوری رات کو سویا نہیں ہوں بہوزو رہا ہوں دل لالے سے پاک رہا ہے نسل طریقے سے ہمارا ایک طریقہ نسلی طور بھی آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی عطا اور مہربانی ہے اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو پھر اس نام کو خراب کرتے ہیں کس طرح یہ ہو گیا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے جن کے دل و دماغ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں شاید کی بات ہے کالے کورٹ والا اس کو بھی اپنا کیس دیں جب وہ کیس دیتے ہیں تو پھر وہ آر جاتے ہیں اسی طرح بہائن روحانیت کا بھی ایک سسٹم ہے جب تک خدا کی عطا نہیں ہوتی کوئی شجرہ دیکھا کریں کوئی خاندان دیکھا کریں کوئی نسل دیکھا کریں کسی طریقے سے دیکھا کریں اصوفیہ وصفہ حضرت قبل عالم پیر مسنجو سرکار کی بارگاہ میں سامنے دیکھیں کہ یہ شجرہ کہاں سے چلا جاتا ہے یہ روح کرشتہ کہاں سے چلا جاتا ہے کچھ کوشش کریں میں تو یہ پوری دنیا کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں یہ کیس دنیا داری کا ہار کر کے بندہ وکیل تو بدل سکتا ہے لیکن یہ ایمان کا کیس ہے اس کو ہارو گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آنگر بھی خراب ہو جائے گی اس کیس کے لیے آپ ذرا جان برطال کر لیں کوشش کر لیا کریں ایسے لوگوں سے بچا کریں جو فقط کہانی قابطہ موجود ہوتے ہیں بس جس کے دل میں سینے کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس سے رب سے کوئی تلق نہیں ہوتے کیونکہ رب کی ذات کو ملانے والا مصطفیٰ جانے رہے ماتے ہیں تو اس لیے سب سے بیمان کی سب سے پہلی نشانی سب سے پہلی یہ بیروانی کرم ہے کہ حضور کی محبت ہونا ضروری ہے اللہ نے یہ مجھے حمد دی یہ توفیق دی اپنے کرم اور اپنے حبیب کے کرم سے کہ میں نے پوری دنیا میں تائیدار ختم نبوت کا ایک جال بچھا گیا اور انشاءاللہ تعالی میری آخری سانس میں دو ہی چیزیں باقی بچیں گی ایک خوف خدا سے انسانیت کی خدمت اور دوسرا عشق مصطفیٰ سے ملات پاک ملانا یہی پیغام پوری دنیا میں ہے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد